غزل الغزلات پہلا باب سلمان کی غزل الغزلات وہ اپنے موہ کے چوموں سے مجھے چومیں کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے تیرے اتر کی خوشبو لطیف ہے تیرا نام اترے ریختہ ہے اسی لیے کماریاں تجھ پر عاشق ہیں مجھے کھینچ لے ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں اسے زیادہ کریں گی وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں اے یرشلیم کی بیٹیو میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں کدار کے خیموں اور سلمان کے پردوں کی مانند مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں میری ماں کے بیٹے مجھ سے نخوش تھے انہوں نے مجھ سے تاکستانوں کی نگھے بانی کرائی لیکن میں نے اپنے تاکستان کی نگھے بانی نہیں کی اے میری جان کے پیارے مجھے بتا تُو اپنے گلے کو کہاں چناتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بچھاتا ہے کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھیلو اے عورتوں میں سب سے جمیلہ اگر تُو نہیں جانتی تو گلے کے نقش قدم پر چلی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کی خیموں کے پاس پاس چرا اے میری پیاری میں نے تجھے فیراؤن کے رت کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیح دی ہے تیرے گال مسلسل ظلفوں میں خوشنما ہے اور تیری گردن موٹیوں کے ہاروں میں ہم تیرے لیے سونے کے توق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی میرا محبوب میرے لیے دستہ مر ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے میرا محبوب میرے لیے این جدی کے انگورستان سے مہدی کے پھولوں کا بچھا ہے دیکھ تو خوب روح ہے اے میری پیاری دیکھ تو خوبصورت ہے تیری آنکھیں دو قبوتر ہیں دیکھ تو ہی خوبصورت ہے اے میرے محبوب بلکہ مرغوب خاتر ہے ہمارا پلنگ بھی سبز ہے ہمارے گھر کے شہدیر دیودار کے اور ہماری کڑیاں سنوبر کی ہے دوسرا باپ میں شارون کی نرکس اور وادیوں کی سوسن ہوں جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کمواریوں میں ہے جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے میں نہایت شادمانی سے اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے موں میں میٹھا لگا وہ مجھے میخانے کے اندر لائیا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا کشمش سے مجھے قرار دو سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں اس کا بائیں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا دہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے اے یروشلیم کی بیٹھیوں میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے میرے محبوب کی آواز دیکھ وہ آ رہا ہے پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے پاندتا ہوا چلا آتا ہے میرا محبوب آہو یا جوان ہرن کی بانند ہے دیکھ وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے وہ چھنچھریوں سے تاکتا ہے میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا اٹھ میری پیاری میری ناظنین چلی آ کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا می برس چکا اور نکل گیا زمین پر پھولوں کی بہار ہے پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا اور ہماری سرزمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگی اور تاکی پھولنے لگی ان کی مہک پھیل رہی ہے سو اٹھ میری پیاری میری جمیلہ چلی آ اے میری کبوتری جو چٹانوں کے درادوں میں اور کرادوں کی آڑ میں چھپی ہے مجھے اپنا چہرہ دکھا مجھے اپنی آواز سنا کیونکہ تو مہجبین اور تیری آواز شیرین ہے ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو ان لومڑی بچوں کو جو تاکستان خراب کرتے ہیں کیونکہ ہماری تاکوں میں پھول لگے ہیں میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں وہ سو سنوں کے درمیان چراتا ہے جب تک دندھلے اور سایا بڑھے تو پھر آ اے میرے محبوب تو غزال یا جوان ہرن کی طرح ہو کر آ جو باطر کے پہاڑوں پر ہے تیسرا باب میں نے رات کو اپنے پلنگ پر اسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارہ ہے میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا اب میں اٹھوں گی اور شہر میں پھروں گی کوچھوں میں اور بازاروں میں اس کو ڈھونڈوں گی جو میری جان کا پیارہ ہے میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے میں نے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا جو میری جان کا پیارہ ہے ابھی میں ان سے تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ میری جان کا پیارہ مجھے مل گیا میں نے اسے پکڑ رکھا اور اسے نہ چھوڑا جب تک کہ میں اسے اپنی ماں کے گھر میں اپنی والدہ کے خلوت خانے میں نہ لے گئی اے یرشلم کی بیٹیوں میں تم کو ہزاروں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداغروں کے تمام اتنوں سے موتر ہو کر بیابان سے دھوئے کے ستون کی مانن چلا آتا ہے دیکھو یہ سلمان کی پالکی ہے جس کے ساتھ اسرائیلی بہادروں میں سے ساٹھ پہلوان ہیں وہ سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر ہیں رات کے خطرے کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے سلمان بادشاہ نے لبنان کی لکڑیوں سے اپنے لئے ایک پالکی بنوائی اس کے دنڈے چاندی کے بنوائے اس کی نشست سونے کی اور گدی ارغوانی بنوائی اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں نے عشق سے مرسا کیا اے سیون کی بیٹیوں باہر نکلو اور سلمان بادشاہ کو دیکھو اس تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیہا کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا چوتھا باپ دیکھ تو خوب روح ہے اے میری پیاری دیکھ تو خوبصورت ہے تیری آنکھیں تیرے نکاب کے نیچے دو کبوتر ہیں تیرے بال بکریوں کے گلے کی مانند ہیں جو کوہیں جلاد پر بیٹھی ہو تیرے دانت بھیڑوں کے گلے کی مانند ہیں جن کے بال کترے گئے ہو اور جن کو غسل دیا گیا ہو جن میں سے ہر ایک نے دو بچے دیئے ہو اور ان میں ایک بھی بانج نہ ہو تیرے ہونٹ کرمزید ڈورے ہے تیرا موں دل فریب ہے تیری کنپٹیاں تیری نکاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں تیری گردن داؤت کا برج ہے جو صلح خانے کے لیے بنا جس پر ہزار سپری لٹکائی گئی ہے وہ سب کی سب پہلوانوں کی سپری ہیں تیری دونوں چھاتیاں دو طوام آہو بچے ہیں جو سوسنوں میں چڑھتے ہیں جب تک دن ڈھلے اور ساہہ پڑھے میں مور کے پہاڑ اور لبان کے ٹیلے پر جا رہوں گا اے میری پیاری تُو سرابا جمال ہے تجھ میں کوئی عیب نہیں لبنان سے میرے ساتھ اے دولہن تُو لبنان سے میرے ساتھ چلی آ امانہ کی چوٹی پر سے سنیر اور ہرمون کی چوٹی پر سے شیروں کی مادوں سے اور چیتوں کے پہاڑوں پر سے نظر دوڑا اے میری پیاری میری زوجہ تُو نے میرا دل لوٹ لیا اپنی ایک نظر سے اپنی گردن کی ایک توق سے تُو نے میرا دل غارت کر لیا اے میری پیاری میری زوجہ تیرا عشق کیا خوب ہے تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے اور تیرے اتروں کی محق ہر طرح کی خوشبو سے بڑھ کر ہے اے میری زوجہ تیرے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے شہد و شیر تیری زبان تلی ہے تیری پوشاک کی خوشبو لبنان کیسی ہے میری پیاری میری زوجہ ایک مکفل باغی چاہے وہ محفوظ سوتا اور سرب مہور چشمہ ہے تیرے باغ کے پودے رزیز میوادار انار ہیں مہنڈی اور سنبل بھی ہیں جٹہ ماسی اور زافران بید مشک اور دانچینی اور لبان کے تمام درخت مر اور اود اور ہر طرح کی خاص خوشبو تو باغوں میں ایک منبا آبِ حیات کا چشمہ اور لبنان کا جھرنا ہے اے بادی شمال بیدار ہو اے بادی جنوب چلی آ میری باغ پر سے گزر تاکہ اس کی خوشبو پھیلے میرا محبوب اپنے باغ میں آئی اور اپنی لذیذ میوی کھائی پانچمہ باب میں اپنے باغ میں آیا ہوں اے میری بیاری میری زوجہ میں نے اپنا مر اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا میں نے اپنی میہ دودھ سمیت پی لی ہے اے دوستو کھاؤ پیو پیو ہاں اے عزیزو خوب جی بھر کے پیو میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹ کھٹ آتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ میری پیاری میری کبوتری میری پاکیزہ کیونکہ میرا سر شب نم سے تر ہے اور میری ظلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں میں تو کپڑے اتار چکی اب پھر کیسے پہنوں میں تو اپنے پاؤں دھو چکی اب ان کو کیوں میرہ کروں میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رقیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی اے یہ رشلیم کی بیٹیوں میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے اے عورتوں میں سب سے جمیلہ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے جو تُو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے میرا محبوب سرخ و سفید ہے وہ دس ہزار میں ممتاز ہے اس کا سر خالص سونا ہے اس کی ظلفیں پیچ در پیچ اور قبوے سی کالی ہیں اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں اس کے رخصار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی گیاریاں ہیں اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے اس کے ہاتھ زبرجد سے مرسہ سونے کے ہلکے ہیں اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں اس کی ٹانگیں کندن کے پائوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں گھرش کے سرو ہے اس کا موہ عزبس شیری ہے ہاں وہ سرابہ عشق انگیس ہے اے یروشلیم کی بیٹیوں یہ ہے میرا محبوب یہ ہے میرا پیارا چھٹا با تیرا محبوب کہاں گیا اے عورتوں میں سب سے جمیلہ تیرا محبوب کس طرف کو نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں میرا محبوب اپنی بوستان میں بلسان کی قیاریوں کی طرف گیا ہے تاکہ باہوں میں چرائیں اور سوسن جمع کریں میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے وہ سوسنوں میں چراتا ہے اے میری پیاری تُو ترزا کی ماند خوبصورت ہے یروشلیم کی ماند خوش منظر اور علمدار لشکر کی ماند محب ہے اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لی کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں تیرے بال بکریوں کے گلے کی ماند ہیں جو کوہی جلات پر بیٹھی ہوں تیرے داند بھیڑوں کے گلے کی ماند ہیں جن کو خسل دیا گیا ہو جن میں سے ہر ایک نے دو بچے دیے ہو اور ان میں ایک بھی بانج نہ ہو تیری کنپٹیاں تیرے نکاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی ماند ہیں ساٹھ رانیاں اور اسی حرمی اور بے شمار کمواریاں بھی ہیں پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے وہ اپنی ماں کی اکلوتی وہ اپنی والدہ کی لادلی ہے بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا رانیوں اور ہرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی یہ کون ہے جس کا ظکور صبح کی ماند ہے جو حسن میں مہتاب اور نور میں آفتاب اور الہمدار لشکر کی ماند محیب ہے میں چلخوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نبتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ تاک میں ہنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی خبر بھی نہ تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے عمرہ کے رتھوں پر چڑھا دیا لوٹ آ لوٹ آ اے شولمیت لوٹ آ لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں تم شولمیت پر کیوں نظر کروگے گویا وہ دو لشکروں کا ناچ ہے ساتھویں باپ اے امیر زادی تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو تیری ناف گول پیالا ہے جس میں ملائی ہوئی مئے کی کمی نہیں تیرا پیٹ گہوں کا امبار ہے جس کے گردہ گرد سوسن ہو تیری دونوں چھاتیاں دو آہو بچے ہیں جو توام پیدا ہوئے ہوں تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے تیری آنکھیں بیت ربیم کے پھاٹک کے پاس ہسبون کے چشمے ہیں تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں بادشاہ تیری ظلفوں میں اسیر ہے اے محبوبہ ایش و عشرت کے لیے تُو کیسی جمیرہ اور جانفضہ ہے یہ تیری قامت خجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں میں نے کہا میں اس خجور پر چڑھوں گا اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہوں اور تیرے سانس کی خوشبو سیب کیسی ہو اور تیرا موہ بہترین شراب کی مانند ہو جو میرے محبوب کی طرف سیدھی چلی جاتی ہے اور سونے والوں کے ہونٹوں پر سے آہستہ آہستہ بہ جاتی ہے میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے اے میرے محبوب چل ہم کھیتوں میں سیر کریں اور گاؤں میں رات کاٹیں پھر تڑکیں انگورستانوں میں چلیں اور دیکھیں کہ آیا تاک شگفتہ ہے اور اس میں پھول نکلے ہیں اور انار کی کلیاں کھلی ہیں یا نہیں وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی مردم گیاہ کی خوشبو پھیل رہی ہے اور ہمارے دروازوں پر ہر قسم کے ترو خوشک میوے ہیں جو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں اے میرے محبوب آٹھ فاں باپ کاش کہ تو میرے بھائی کی مانند ہوتا جس نے میری ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا میں تجھے جب باہر پاتی تو تیری مچھیاں لیتی اور کوئی مجھے حکیر نہ جانتا میں تجھ کو اپنی ماں کے گھر میں لے جاتی وہ مجھے سکھاتی میں اپنے اناروں کی رس سے تجھے ممزوج میں پلاتی اس کا بایا ہاتھ میرے سر کے نیچے ہوتا اور دانہ مجھے گلے سے لگاتا اے یروشلیم کی بیٹیوں میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیاری کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہی یہ کون ہے جو بیعبان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے میں نے تجھے سیب کے درخت کے نیچے جگایا جہاں تیری ولادت ہوئی جہاں تیری والدہ نے تجھے جنم دیا نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تویز کی مانند اپنے بازوں پر کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے اور غیرت پاتال سی بی مربت ہے اس کے شولی آپ کے شولی ہیں اور خداوند کے شولی کی مانند سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا باڑ اس کو دوبا نہیں سکتی اگر آدمی محبت کے بندلے اپنا سب کچھ دے ڈالی تو وہ سرسر حکارت کے لائک ٹھہرے گا ہماری ایک چھوٹی بہن ہے ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھی جس روز اس کی بات چلی ہم اپنی بہن کے لیے کیا کری اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر چاندی کا برج بنائیں گے اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار کے تختیں لگائیں گے میں دیوار ہوں اور میری چھاتیاں برج ہیں اور میں اس کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانند تھی بالہامون میں سلمان کا تاکستان تھا اس نے اس تاکستان کو باغپانوں کے سپورت کیا کہ ان میں سے ہر ایک اس کے پھل کے بدلے ہزار مزکال چاندی ادا کری میرا تاکستان جو میرا ہی ہے میرے سامنی ہے اے سلمان تو تو ہزار لے اور اس کے پھل کے نگے بان دو سو پائیں اے بوستان میں رہنے والی رفیق تیری آواز سنتے ہیں مجھ کو بھی سنا اے میرے محبوب جلدی کر اور اس غزال یا آہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر ہے